السلام علیکم آج کا ولوگ جو ہے ہمارا ہوگا جناب فاطمہ معصوم حکوم کے حوالے سے اور جیسے ہی کہ آپ یہ کارڈ دے سکتے ہیں یہ اگر کچھ سامان آمان رکھوان ہو تو اس حوالے سے ہی کارڈ ہوتا ہے پہلی زیقادہ سن 173 حجری قمری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ میں ہوتی ہے جناب نجمہ خاتون آپ کی اور امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں تاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رزیہ، مرزیہ، سیدہ اور اخت الرزا آپ کے القاب ہیں جن میں سے معروف القاب، معصومہ اور کریم اہل بیت ہیں علم و تقویٰ کے لحاظ سے آپ آلہ مقام پر فائز تھیں آپ کی علمی منزلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ اہل تشیعوں کے کچھ افراد مدینے میں داخل ہوئے جو امام کازم علیہ السلام سے کچھ سوالات کے جواب دریافت کرنا چاہتے تھے لیکن امام علیہ السلام کسی سفر پر گئے ہوئے تھے حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ نے ان سوالات کے جواب لکھ کر ان تک پہنچا دئیے وہ جواب لے کر مدینے سے باہر نکلے کے راستے میں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب امام علیہ السلام نے ان کے سوالات اور حضرت معصومہ علیہ السلام کے جوابات کو ملاحظہ فرمایا دو تین بار کہا تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے موسیقی 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 اشعری کو ملتی ہے تو آل ساد بھی اشعریوں کے ساتھ حضرت ماسومہ کے استقبال کے لیے شہر ساوا کا رخ کرتے ہیں جب یہ لوگ حضرت ماسومہ کے قافلے سے ملتے ہیں تو موسیٰ بن خزرج اشعری جناب ماسومہ کے ناقے کی مہار کو تھامتے ہیں اور انہیں قم لاکر خود ان کی میزبانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں موسیٰ بن خزرج کے گھر سترہ دن قیام کرنے کے بعد حضرت ماسومہ علیہ السلام اس دار فانی سے کوچھ فرماتی ہے موسیٰ بن خزرج کے گھر میں آپ کی عبادت کی مخصوص جگہ تھی جو آج بھی باقی ہے آج اس جگہ پر آلی شان مسجد ہے جسے بیت النور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ زمین جہاں آج حضرت ماسومہ سلام اللہ علیہہ کی قبر اور ایوان و سہن ہے وہ ایک باق تھا جس کے مالک موسیٰ بن خزرج تھے حضرت ماسومہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اسی جگہ پر سپردخاق کیا جاتا ہے اس کے بعد موسیٰ بن خزرج آپ کی قبر متحر پر خجور کے پتوں اور لکڑی سے چھت اور سائبان تعمیر کراتے ہیں یہاں تک کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی زینب کم تشریف لاتی ہیں اور آپ کی قبر متحر پر اینٹ پتھر اور کچھی مٹی سے مستدیل لما ایک کمبت تعمیر کراتی ہیں موسیقی رواق پیشرو جو مسجد تباہ تباہی سے زریح متحر تک پھیلا ہوا ہے ماسومہ کم کے روزہ اقدس میں تین سہن موجود ہیں سہن نو جسے سہن اطابقی بھی کہا جاتا ہے سہن اتیق ایوان تلا سہن اتیق کے مشہور ترین ایوان میں سے ہے جسے شاہ بیگم نے تعمیر کرایا اور جس پر بارہ سو انچاس ہجری مطابق اٹھارہ سو تین تیس عیسوی میں فتح علی شاہ نے سونے کا ملمہ کرایا ان ایوانات میں مختلف قسم کے اسلامی ہنر کی تزیین کی گئی ہے جیسے مقرنسکاری گچبوری اور آئینہکاری اور ان میں خطے کوفی خطے نسخ اور خطے سلس میں نفیس کتیبیں موجود ہیں ایوان تلا کی لمبائی نو میٹر اس کی چوڑائی چھ میٹر اور اس کی اونچائی چودہ آشاریہ اسی میٹر ہے حضرت معصومہ علیہ السلام کے روزہ اقدس میں بہت سے مراجع اعظام اور علماء اخلاق بھی مدفون ہیں جن کی زیارت یقیناً روح کی شادہ بھی اور ترقی کا سبب ہے جیسے آیت اللہ العظمہ حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی حوزہ علمی اقوم کے بانی آیت اللہ العظمہ سید بروجردی عالم تشیع کے مرجع بزرگ اور مسجد عاظم کے بانی آیت اللہ العظمہ شیخ محمد علی عراقی مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجد فومن مرجع تقلید آیت اللہ شہید مرتضی متحر ممتاز تانچہ مرجع تقلید مرجع تقلید خدا بہتر او دادست ماراج جان امد خدمت پیقمبر گم یا رسول اللہ فاتمه بهترین زن حسر خودش پیقمبر گم دیگه ی حرف نظلیم مرجع مقدس بود که بهترین زن حسر خودش بود عالم و عدم و خدا به خاطر فاتمه من خب کرده دیگه این شبا شبا یا آخر مادر ما سادات اگر ازت بپرسم مادر تو بیچتر دوست داری یا فاتمه رو میدولم بیختیار میگی مادرم فدای مادر حالا اگر روزا یا خنم مادرت باشه چجور بیتا بیمیکنی بلند گریه میکنی بیا با هم بریم خونه یمین المهرلین یا آقای زانوهاشو بغل کرد آخ چی میگه؟ میگه زحرام اگر میتوانی به مالی به مال عزیزم تو خیلی جوانی اگر نبودی بیتایی بیتایی عزیزم تو خوشی عظیم یا آلیرہ اگر بگم چجور علی رو بردر جنوبی بیروز زمین رو بردر میزن منا بغیر قف یکتن به او لگف ماما زر را کسی مقابل شوار بمیزن موسیقی 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 موسیقی